ہاتھ ہے باقیر گردن غنجر کی کلاقات ہے باقیر ہاتھ اٹھا کر سوئے قبلہ سنایا قابل کے صاحب کی قسم تجھ کو خدایا وہ سبور مجھے دے جو کسی نے نہ ہو پایا نہ نہ کہیں اس نے میری اومد کو بچایا وہ اس کو عطا کرتوں حسین ابن علی کو سب مجھ کو ستائے نہ ستاؤں میں کسی کو ستائے نہ ستاؤں میں کسی کو بس غر کے لئے رن سے جو روتا ہوا ہوں لیکن تیرے دربار میں آستا ہوا ہوں تو مت جو ستائے مجھے میں رج نہ کھاؤں بس غر کو جو پانی نہ دے میں کچھ نہ ستا دوں اکبر کو جو بس مل کر میں اس کو دعا دوں اکبر کو جو بس مل کر میں اس کو دعا دوں جو ڈھوٹے کئی سید ہے میرے ساتھ چلے چاہی رستے میں اگر دو سے ناکا خود فین انہیں چھوڑ کے منتر کئی رہ لورا آئی یہ ندا عرش سے کیا حوصلہ ہے وار آئی یہ ندا عرش سے کیا حوصلہ ہے وار پیر تجھے کام ہے مجھنود عرب سے رتبا تجھے ہم دیں گے سوا تیری طلب سے شاپیر نے سرنان کی چھانتی سے لگایا پر پہنوے مرقب سے مزلے کو بھی چھایا کوئے جو عبادت میں تو نانا نظر آیا پر پہنوے مرقب سے نکلا ہوا پایا پر پہنوے مرقب سے نکلا ہوا پایا پر پہنوے مرقب سے مزلے کو بھی چھانتی سے لگایا پر پہنوے مرقب سے مزلے کو بھی چھانتی سے لگایا بدن میں ہم تم رہے کی خبر میں اور ہے خواند میں ہم تم رہے کی خبر میں اور ہے موسیقی 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 اللہ 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 موضوع ہم نے آپ کی خدمت کے لئے انہوں نے خط کیا ہے یہ عظمت خاندان میں پہلے پہلے عظمت خاندان میں پہلے 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 اس موضوع پر آپ سے مجھے نو موضوع میں موضوع بہت ہسی ہے اور موضوع آم جنگوں سے جہاں وقت بھی کم ہے ہمیں آم جنگوں سے وہ آٹھ تیس سے نو پیس پچاس ممت کا یہ بہت سے پہلے میں اس کو پھا جا اور میں ساٹھ آٹھ ممت میں ممت ہوں تو تو وہ تو مجھے آپ سے نہیں ممتے بسم اللہ 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 لیکن یہ انعیامِ عذا انعیامِ عذا ایمان کی تقریب کا زمانہ محرم کا اعتنام کیوں اتنا ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں ایمان کی تجدیر ہوتی ہے تقریب ہوتی ہے اور جو ہے یہی بچا ہے کہ جنہیں ایمان سے دشمنی ہے وہ محرم کو بیدہ کرا ہوتا ہوتا جو ہے جنہیں ایمان سے دشمنی ہے وہ محرم کو ناجائش قرار دیتے ہیں جنہیں کیونکہ اس کا انہیں خوب اندازہ ہے کہ سال بھر کی نعرے برہج کی ساری تعمیر کو محرم کی ایک مجلس بہا دیتی ہے اللہ 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 اور یہ نو مجلسوں میں ہی ایک منزل تک پہنچے گا جہاں تک ہو سکے کنٹینیور کرنی جائے گا جہاں سے کنٹینیور نہ کر سکے جب بھی مجلس ملے اسے سن ریچے گا یوں مجلس ملے اسے دیڑھے سکے گا جتمڑ ہیں جوروب بھی جائے گا تاکہ ایک آئیڈیا sir موسیقی وعالی ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کو منتخب کر لیا وعالی ابراہیم اور ہم نے ابراہیم کی اولاد کو منتخب کر لیا علیہ وعظمین ساری کائنات سے ایک علم سے نہیں آبین ساری کائنات سے یعنی علم الہی میں جتنے عالم ہیں یہ ایک عالم نہیں ہے جتنے عالم ہیں اس لئے اللہ نے اپنا بھی جو تعریف کر آیا وہ نہیں الحمدللہ رب العظمین اور سوچر جب العوالی پر بچاتوں ساری تعریف میں ہے اللہ کے دیئے جو سارے عالم کا پالنے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عالم نہیں ہے کونسے عالم نے اور سارے عالم سے اللہ نے منتخب کیا آدم کو نوح کو آلِ الراہیم کو اور آلِ عبران کو سارے عالم سے منتخب کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم صرف اس عالم کے لئے نہیں ہے دوسرے عالم کے لئے بھی ہے تو جس طرح آدم ہر عالم کے لئے ہے اسی طرح آدم محمد بھی ہر عالم کے لئے بکائے گا ہے اللہ سلام اللہ 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 یہ انتخاب ہے سیلیکشن ہے دو شخصیتوں کا اور دو نسلوں کا یہی میرا فل سنٹرل آئیڈیا ہے پورے نو محمد بھی سیلیکشن کا دو شخصیتیں منتخب ہوئی ہیں اور دو نسلیں منتخب ہوئی ہیں اور اسی میں مطلب تمام ہوگی مقامت جو اللہ کہ ہم نے آدم کو منتخب کیا آدم اللہ کی تخلیم کے عظیم ہیں اللہ نے جناتوں کو آدم سے پہلے پیدا کیا شجر و حجر کو جناب آدم سے پہلے پیدا کیا فرشتوں کو جناب آدم سے پہلے پیدا کیا اسی سے بام سال کو اللہ آدمıyla پہلے پیدا کیا کجرا آپ اگناتوں کو انگاتوں کو تanskیب بتاخلیل خیار پاس آدم Sup Hud سو ما اسیا آپ رś سے مزا نہیں آیا فرشتہ بنا دیا مگر اللہ کو گویا مزا نہیں آیا کچھ اور بنانا چاہتے ہیں اللہ نے حجر بنا دیئے حجر بنا دیئے افلاق بنا دیئے ساری کائنات سجا دیئے وہ کائنات سجا دیئے جسے دیکھنے کے لیے انسان جاتا ہے جنہاں نہیں موجودا جسے دیکھنے کے لیے جہاں انسان جاتا ہے اللہ نے وہ بنا دیا مگر اللہ کو تسکیم نہیں ہوئی یعنی انسان جسے دیکھ کے خوش ہوتا ہے اللہ نے اسے بنا کے خوش ہی نہیں محسوس کی وہ کچھ اور بنانا چاہتا تھا تب آخیر میں اس نے انسان بنایا اور اب بنا کے آواتی اللہ انسان جسے دیکھنے کی اللہ شکھی Tourospera زوجان اللہ اللہ اس میں جانے کہ انسان کم سے ناجیب ہے اپنے خالد کی نگاہت میں علی فضیلت کا جملہ انسان کی عظمت یہ ہے شاکار کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے نورِ اولیر کو اسی پیکر میں گاہتیا اللہ نے نورِ اولیر کو یعنی مصطفیٰ کو نورِ مولاِ کائنات کو نورِ باسومِ عالم کو نورِ امامِ حسن کو نورِ امامِ حسین کو فرشتہ بنا کے نہیں اتارا جبکہ فرشتہ انسان سے پہلے پیدا ہو گئے اور جو ہے نا چندات کے پیکر میں نہیں اتارا جبکہ چندات انسان سے پہلے پیدا ہو گئے اللہ نے ان نورِ اول کو پیکر جو عطا کیاں وہ انسان کا پیکر عطا کیاں پیکر کریں ہاں پھر جو اللہ کوئی پہ شاہی ہے اللہ نے محمد و آلِ محمد کو انبیاء کو انسان بنایا بنایا ہے نبیوں کو انسان مگر انہیں امام اور حادی بنایا اور جنتوں کا بھی مولائے کائنات صرف آپ کے امام نہیں ہے جنتوں کے بھی امام ہیں رسول اللہ صرف آپ کے نبی نہیں ہیں جنتوں کے بھی نبی ہیں مگر پیکر اللہ نے نہ مصطفیٰ کو جنتوں کا دیا نہ مرتضیٰ کو جنتوں کا دیا یعنی یہ انسان وہ عظیم تخلیم ہے جس کے پیکر میں اللہ نے نورِ محمد و آلِ محمد کو اتارا اور اسے اتارنے کے لیے انتخاب کیا سیلٹ کیا اللہ نے جنابِ آدم آدم پہلی تخلیم جسے آپ انسان کریں ہم لوگ کیا کہلاتے ہیں آدم نہیں کہلاتے ہیں آدمی کہلاتے ہیں آدمی آدمی جیسے تہلوی پہلی والا جانپوری جانپور والا انہ سے تھلی سیتھل والا اسی طرح آدمی آدم والا اسے یہ جو ہے اسے یعنی نسبتی کہتے ہیں آدمی یعنی آدم و آلہ ہم سب جتنے ہیں اللہ کے مخلوب انسان کی شکل میں جو کون ہے آدمی ہے اللہ نے ہمیں جو شکل شمائل دیا وہ حضرتِ آدم کی دیا جو پہلی تخلیم اللہ نے انسانوں کی شکل میں جو کی وہ جنابِ آدم کی اب جنابِ آدم کو اللہ نے ایک کتلے کی شکل میں بنایا وہ بچے نہیں چھے نہ انہوں نے بچپنا دیکھا نہ لڑکپن دیکھا اگر کہیے تو سیدھے نوجوانی دیکھیں نوجوانی کی شکل میں اللہ نے کتلا بنایا اور پھر کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح ہوں تو تم سب کے سب سجدہ کرنا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِسِ سب نے سارے ملائکہ نے سجدہ کیا جنابِ آدم کا مگر سجدہ نہیں کیا تو کس نے ایبلیس میں سجدہ ہوئی اور اس نے یہ فخر کیا غرور کیا کہ میں تو ان سے افتر ہوں اب یہ ہمیں خیر کہتے ہیں کہ انہوں نے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ غرور روحِ تخلیق میں روحِ تخلیق میں روحِ تخلیق میں کائنات میں جس نے سب سے بدلِ غرور کیا وہ اِبْلِسِ جس نے سب سے بدلِ غرور کیا وہ اِبْلِسِ اور جس نے سب سے پہلِ غرور کیا وہ اِبْلِسِ اور جسے سب سے پہلِ غرور پر صدا ملی وہ اِبْلِسِ اللہ اللہ نماز نہیں کیا نماز کیا نہ خیامت کے لئے اُٹھا کے رکھا ٹھیک ہے جب مدہ پہچکر آئے گا تب دیکھیں گے آمال تب صدا دے گے تب جہنم پہ جا دے گے نہیں بلکہ فوراً صدا دی اسے اور اسے اِبْلِ بارگاہ سے نکال دیا وہ اللہ نے ایک قانون خیامت چکے دیا بنا دیا کہ ہم کبھی غرور کو باعث نہیں دیا اللہ 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 آدم مسجود ملائکہ سجدہ اللہ رہا ہو کر مگر یہاں سجدہ جس کا ہو رہا ہے جنابِ آدم کب سجدہ اللہ نے کریا جب اللہ نے نورِ اور ولین کو پیشانگِ آدم میں مؤجد کرنیا نورِ والی کون ت خیل وague مرول کون ہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بنے نبی رسول کا فرمان ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بنے نبی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا نور نور نبی ہے ابن آدم نہیں وہ مرول کون کی نبی تھا فرمان نے برمایا اولو ما خلق اللہ نور اللہ نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا سب سے پہلے اللہ نے مستفعہ کے نور کو خلق کیا اب اگر جملہ پہنچے تو جملے عرض کرنا چاہتا ہے کہ وہ خانت حقیقی ہے کونسو کلزا پہسیہ ماتو پہو خزانتا ماتا کچھ نتا ماتا اب کچھ نتا بالکل لفزے کچھ بھی نتا 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 من چاہا کہ میں پہچا نجوں من چاہا کہ میں پہچا نجوں تو پھر میں نے کیا کیا فَخَلَقْتُهُ الْخَلْقِ پھر نازم سی بات آپ کی ایمان وقتی میں نے کوئی شرم شاید اللہ کیا کہہ رہا ہے فَخَلَقْتُهُ الْخَلْقِ میں یہ کہا ہوں کہ خلق حدیث کنسی ہے اتنی مستقرد اور اتنی مشہور ہے کہ آپ لوگ کو بھی تقیبت جائے فَخَلَقْتُهُ الْخَلْقِ پھر ہم نے خَلَقْتِهُ الْخَلْقِ تو خَلَقْتَهُ الْخَلْقِ یہ کہا ہوں کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے اسے مخلوق ہیں جو چیز پیدا ہوتی ہے اسے مخلوق ہیں مفتول مخلوق ہیں جو پیدا کرتا ہے اسے خالق کہتے ہیں خالق اس میں فائل ہے خالق یعنی پیدا کرنے والا مالک یعنی ملکیت رکھنے والا جو ملکیت رکھی جاتی ہے وہ مملوک کہنا تھا اب آج ہوئی ہے خالق پیدا کرنے والا جسے پیدا کیا جائے وہ ہوتی رہے مخلوق تو اللہ کہنا ہے میں نے پیدا کیا تو جو چیز پیدا ہوگی وہ کر لائے گی مخلوق مگر اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے مخلوق کو پیدا کیا فا خلق تو خلق خلق اس پاور آف کرییشن کو کہتے ہیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہوتا ہے ہاں تو اللہ آف کر سکتے ہیں پاور آف کرییشن جو ہاں اسے خلد کرتے ہیں تو اللہ کہہ کرنا ہے کہ میں نے چاہاں کہ میں نے چاہاں جاؤں فا خلق اور خلد تو میں نے اپنی سات سے پاور آف کرییشن پیدا کیا ہے مخلوق نہیں یعنی اُس کے ذریعہ سب پیدا کیا جائے گا اُس کے ذریعہ سب پیدا کیا جائے گا مثال بنائے مثال کوئی ضرور نہیں کی مثال کوئی بھی پوری مطبق ہو بنانے والے نے کرنگ بنایا تو یہ پاور ہے اور اسی سے بند جلے گا اسی سے ران جلے گا اسی سے ہی مشین چلے گی تو یہ جو پاور ہے وہ کرنگ ہے تو وہ جو ہے آپ کی اب اگر کرنگ سے بند جل جائے اور آپ یہ کہیں کہ یہ کرنگ کا مال ہے تو یہ کفر نہیں ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ہی ریت باتا ہے تو یہ کفر نہیں ہے کہ رسول نے کہا کہ رسول نے کہا کیا آپ سے کہ اللہ سب سے پہلے میرا طور خلق کیا اب لوگ رہا تو پھر ہے جو لفتا ہے کہ خالق کیا وہ خالق ہے خالق ہے جبتہ وہ خالق ہے جبتہ ہے اور اس کو اپنی جبتائی بہت پسند ہے اس کو اپنی جبتائی بہت پسند ہے اس نے کہا قل هو اللہ احد واحد نہیں واہر ایک احد اکیلا واہر ایک مطلب احد اکیلا قل هو اللہ احد کہو اللہ ایک ہے نہیں رسول کیلہ اللہ اٹھو ایٹھو ان کے کیسےhire رسول mooi اب رسولłości مطلب ایک تھا اکیلا اس نے اپنی جتای بہت پسند ہے اور تو کہا معای معای انبری بہت پسند ہے اور پسندے جب ہے کم رہتا ہے اس نے ہی بہت پسند جواредselling ایسا مرے مہم اللہ پربتدار کو اپنی یقنائی مہت پسند ہے اتنی پسند ہے کہ اس نے اپنی یقنائی کا نمنا ہر انسان میں رہا دیا تاکہ اس نمونے کے ذریعہ میری یقنائی کی حضرت کو پہچھا دیں کہ جو چیز اصل میں نظر نہیں آتی وہ اپنے نمونے سے پہچھا دیں گاڑی ایمی کمپنی میں ہی ہوتی ہے مگر اس کا مارڈا اس کا نمونہ آلتا ہے نمونے کے ہی ذریعہ اس کی حیثیت کو اس کی پہچھا دیں گے اللہ کو اپنی یقنائی اتنی پسند ہے اتنی پسند ہے کہ اس نے ہر شخص میں ایک نمونہ یقنائی کا رضی دیا یعنی آپ اکیلے ہیں دوسرا آپ میں کوئی نمونہ اس کی اب تو بہت سے مثالیں میری کل میں چھو کرتی ہیں میں نے جو بہت مشہور مثال ہے اسی کے حوالے سے کرتوں کی آپ نے اللہ میں اپنی یقتائی رہتی یہاں دنیا میں پانچ ارب آدمی ساتھ ارب آدمی ہیں تو ساتھ ارب میں ہر اید کے فنکرپرنس الگ ہیں ہاں 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 اپنے فنکرپرنس الگ ہیں اب تو آنکھوں کا بھی چھوڑنے لگا یا لگے نے آنکھیں بھی الگ ہیں یہی تو اس کا کمال ہے کہ سب سے چھوڑی جگہ رہتینا بھی ہے اور سب سے جس میں چھوٹی جگہ فرنس کے بھی ہے لیکن اس میں ہی بھی اللہ نے عربوں نمو نے بنا دی ہے تو یہ اس کا کمال تخلیق ہے اور اس میں آپ میں ایک یقتائی رکھ دی کہ آپ کا فرنس کسی دوسرے سے صرف نہیں ہے تو جب وہ آپ میں یقتائی رکھ سکتا ہے تو وہ صرف یقتہ ہو پہنیٰ نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میری تخلیل اپنے نور سے مشتق کر کے جو اس بنا کے نہیں مشتق کر کے ہمارے نور پر اللہ نے اپنے روح سے مشتق کر کے ہمیں دائر کسی چیز سے پیدا کرنے کے لیے کوئی ایک چیز سے پہنے بھی چاہتی ہوتی نہیں جیسے وہ چیز تخلیل پاس اللہ نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو مشتق کیا اب اللہ کے نور سے نور مصطفیٰ مشتق ہے اسی لیے اللہ نے جس میں مصطفیٰ کو سایہ نہیں دیا جب بانتا ساو میں ہو تو سایہ بنتا ہے مانتا جب بیکر ساو میں ہو تو سایہ بنتا ہے مگر اللہ نے اپنے نور سے مصطف کیا نور مصطفیٰ کو اس کی جنیل واضح کے لیے نور مصطفیٰ کو سایہ نہیں دیا تو وہ ایک نور مخلوق کا وہ جو چاہتے ہیں وہ تو مخلوق کی سوال کر رہا وہ تو پاہ ہے وہ تو تخلیف ہے مگر اب یہ جو تخلیف کی پاور ہے یہ یکتہ ہے وہ بھی یکتہ ہے وہ بے اعتبار خالق یکتہ ہے یہ بے اعتبار مخلوق یکتہ ہے یہ بے اعتبار خالق یکتہ ہے تو یکتہ وہ بھی یکتہ یہ بھی وہ اگر بے اعتبار مسجود یکتہ ہے تو یہ بے اعتبار ساجر یکتہ ہے کوئی دودھنا اللہ کو سجدہ کرنے والا نہیں ہے وہ بے اعتبار رازق جدہ ہے تو یہ بے اعتبار مضلوق جدہ ہے اب اللہ کو اپنی جدہی بہت پسند تھی اسی لیے اس نور جدہ کے دو برابر کے حصے کر دیئے ایک حلیت اللہ یا ایک خطفہ ہاں 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 ہ کہ تم سب کے سب سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اپنے کو وہ افضل سمجھتا رہا گویا اگر ماں نبی اعتبار سے دیکھا جائے ماں نبی اعتبار سے تو وہ آدم کا صرف انکار نہیں کر رہا ہے نور محمد و آل محمد کبھی اعتبار کر رہا کیونکہ وہ نور اسی پیٹر میں اتارا گیا پھر انہیں مجود ملائے کا بنایا گیا تو اگر ماں نبی اعتبار سے لفظے پہنچا تو میں شکور ہوں گا ماں نبی اعتبار سے اگر ابلیس نور محمد و آل محمد کا اعتبار کرتے تو ابلیس ہونا ہے تو صدریہ دماغ کو انکار کریں لہنا غرطیذار کرنا ہے اللہ حαν اللہ ح,... اللہ حکر اللہ... اللہ حکر اللہ... اللہ حکر اللہ ... آپ ادھر توڑا آگے پڑھنا چاہتے ہیں اللہ علیہ وآلہ اللہ نے جب پیچھانی میں یہ نور جناب آدم کی اتھارت جناب آدم میں کا فال دے والے جنور میری پیچھانی میں ہے مدر میں سے دیکھنے اگر کوئی ایسا مندر ہوتا کہ میں سے دیکھ سکتا اللہ نے جناب آدم کے دارنے ہاتھ کو نور پنجتن کا آئینہ بنا جا انگوشت شہادت میں نور مصطفیٰ کا حق اس دربیانی املی پہ نور مرتضا کا حق اس کے بعد والی املی پہ نور زہرہ کا حق اس آخری املی پہ نور امام حسن کا حق اور اس انگوشتے پہ نور حسن کا حق اللہ نے نور پنجتن کو جناب آدم کے ہاتھ کو آئینہ بنا دیا تو اس طرح سے کہ اسی لئے کو ہم گوشتے شہادت کریں شہادت اس میں نور مصطفیٰ بیش میں نور مرتضا اس میں نور زہرہ اور آخر میں نور امام حسن اور انگوشت میں انگوٹھے میں نور امام حسین بھئی یہ کس نے باتا اللہ ہی نے تو باتا اس میں امام حسین کو کر دیتا بھی کوئی منع کرتا اس میں رسول اللہ کو کر دیتا کون منع کرتا مگر اللہ نے اسی طرح سے اسی تردیب سے باتا یعنی ان چار انگلیوں میں رسول مولا کائنات جناب زہرہ امام حسن اور انگوٹھے میں امام حسین کا نور دیا ہے یا رسول اللہ امام حسین اللہ امام حسین کا نور انگوٹھے میں کیوں دیا کا انگوٹھے ہی سے پورے ہاتھ کی طاقت بندی ہے حسین ہی سے عزمت ہے ہم پڑھے اور بتائیں آپ لوگ بھی بہتر جانتے ہیں ہم سے بہتر ہی جانتے ہیں جناب آدم کو بھیج دیا جانت میں اور پھر جانت سے جناب آدم نکالے گئے تر کے اولا کھڑے یہ تو سنتے آ رہے ہیں اب واٹسک کی دنیا میں ایک بات ادھر گشت کر رہی ہے دو ایک سال سے کہ جناب آدم نے گناہ کیا ہوئے ہے نا گناہگار ہوئے اور اچھے خواہ سے پڑے لکھے لوگ یہ جملہ پڑے لگے کہ جناب آدم نے گناہ کیا گناہگار ہوئے تر کے اولا گناہ نہیں ہوتا مسئلن لیکن ہر مثال سو فیصد منطبق نہیں ہوتی مسئلن اس موسم میں جبکہ بارش ہونے لگے ذرا تیز تھنڈا پانی پینہ حرام ہے نہیں مکروح ہے نہیں مستحب ہے نہیں ناجائز ہے نہیں واجب ہے نہیں تو شنیل کا کوئی خانون تو لگتا نہیں یہی تر کے اولا ہے نہیں پیوگے اچھے رہو اللہ 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 تر کے اولا ہے یعنی تر کے اولا بہتر ہے کہ نہ کریں اور یہی ڈاکٹر بھی کہے گا یہی بزرگ بھی کہہ رہے ہیں نہیں تا ٹھنڈا پانی نہ پیو تر کرنا اس کا اولا ہے تو جنابِ جنابِ آدم کا جنت سے نکالا جانا foreign اگر آپ چھانا اپنےAwomas نکالا جechتہ کہیں اگر لگتا ہوں منصب چھینہ جاتا ہے منصب دیا نہیں جاتا اللہ نے آدم کو خلیفہ بنا کے اُدارا سلوات فرحیم زمین پہ جناب آدم نبی بن کے آ رہے ہیں صفت اللہ بن کے آ رہے ہیں زمین پہ خلیفت اللہ بن کے آ رہے ہیں اتنے منصب لے کے آ رہے ہیں اور کیا ہے دنا تو گناہگار سے منصب چھینہ جاتا ہے منصب دیا نہیں جاتا جناب آدم کو اللہ نے زمین ہی کے لیے منتخب کیا تھا اس لیے اب زمین پر بھیجا اب چونکہ جتنا سمجھدار اور پڑھا لکھا ہو تو اتنا ہی چھوٹی غلطی پہ زیادہ نادم ہوتا ہے ایک پانچ سال کا بچہ وہی تھنڈا پانی پی لے تو آپ اسے ڈاٹیں گے وہ مادرہ بھی پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن وہی اگر اٹھارہ سال کا ہے تو کہے گا ہاں آپ نے سمجھایا تھا غلطی ہو گئی اور اگر وہ پاندرہ سال اٹھارہ سال کا نہیں بلکہ اٹھالیس سال کا ہے تو کہے گا ہاں بھائی یہ تو بہت بڑی غلطی ہوئی ہمیں ایسا نہیں کرنا مادرت کی لفظیں پڑھتی جائیں گی جتنا ہمیں جوڑ ہوگا سمجھدار ہوگا ترکی اولا پر ترکی اولا ہے نہ حرام ہے نہ مکروح ہے نہ مستعب ہے نہ واجب ترکی اولا پر اتنا ہی مادرت زیادہ کرے گا اب جناب آدم کا ترکی اولا تھا لہذا زمین پہ آئے تو اس ترکی اولا کی توبہ کر رہے ہیں کہ پاندرہ والے اگر یہ بھی نہ کیا ہوگا تو اچھا ہوگا اور اب اس توبہ کے لیے جو نام اللہ کی طرف سے آئے وہ یہی پنجتن کے نام ہے موضوع ذہن میں ہے نا عزمت ہے کن ناموں کی بنیاد پر توبہ قبول ہو رہی ہے مصطفیٰ کا واسطہ مرتضیٰ کا واسطہ زہرہ کا واسطہ حسن کا واسطہ حسین کا واسطہ ان واسطوں سے جناب آدم اپنی توبہ قبول کرا رہے ہیں ان پانچ ناموں میں ایک نام ایسا بھی ہے کہ جس کی زندگی کا پہلا دن بھی گناہگار کو بخشوانے کا ہے آخری دن بھی گناہگار کو بخشوانے کا نہیں جملہ پہنچا سکتا ہے پھر دہرانا چاہ ہوگا ان پانچ ناموں میں میں تھوڑی وردش لیتا ہوں مجمع کی سپاڑ جملہ نہ پہنچے تھوڑا سکر کریں میرا مزاج ہے ان پانچ ناموں میں ایک نام ایسا بھی ہے کہ جس نے اپنی حیات کے پہلے دن بھی گناہگار بخشوانے آخری دن بھی گناہگار بخشوانے اس نام کو حسین کہتے ہیں جس نے پہلے دن فطر کو بخشوانے آخری دن آجورہ میں ہوں کو بخشوانے سلوات پڑھے مہمبان آخری حیات کے پہلے دن جس دن حسین زمین پر آئے اسی دن فطرس کو بخوا دیا اور جس دن حسین دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اس دن حر کو بخشوانے بھر کریں حر کو بخشوانے اور دونوں کو سمید بخشش بھی عجب دی کارجملہ پہنچ جائے پہلے دن پہلے کے گوشش شاعرانہ انداز میں پیش کر رہا ہوں نصر کی شاعری سمجھ لے کہ زمین سے جس دن رخصت ہو رہے ہیں اس دن بخشوانے جس دن زمین پر آئے اس دن بھی بخشوانے اور اپنے بخشے ہوئے دونوں یا بخشوائے ہوئے دونوں الہی مجرموں کو سند بخشش بھی دی ہر کو فطرس کو فطرس کو نیا پر آدھا کیا ہر کو روما نے زہرہ آدھا کیا فطرس کو نیا پر آدھا کیا اور ہر کو روما نے زہرہ آدھا کیا تاکہ روز محشر جب یہ سد کے سامنے ہو تو پہنچانے جو ہے یہ حسین کا مقصد آیا ہوا ہے سلوات بخشوانے مزید اللہ اختتام کے مرحلے پہ گفتبو آگئی ذات امام حسین پنجتن میں رہ کے بھی مختلف پنجتن میں دیکھیں کچھ چیزیں مقام توجہ میں ہوتی ہے جب آپ کہیں چودہ معصومین تو وہاں حدیث موجود ہے اولونا محمد وعوسطونا محمد وآخرونا محمد وکلونا محمد تو محمد تو ہیں مگر پھر بھی مصطفی مرتفع مصطفی ہیں مرتفع مرتفع اور کرنا پھر بھی مصطفی مصطفی ہیں مرتفع مرتفع یہ جو کلونا ہیں یہ چند مرحلوں میں کلونا ہیں اسمت میں کلونا ہیں مگر آپ ہر معصوم کو نبی نہیں کہہ سکتے نبوت صف مصطفی کے ساتھ پھر کرنا اسمت میں سب کلونا ہیں مگر امیر المومنین اکیلے مولا کائنات آپ کسی امام کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے اسی طرح پنجتن میں امام حسین کی ذات بہت مختلف ذات حسین وہ ہے کہ جسے اللہ نے گوارہ نہیں کیا کہ کبھی حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے آنسو آئے بچے چھوٹے چھوٹے تو روتے ہیں چھوٹے بچے تو روتے مگر اللہ نے کبھی گوارہ نہیں کیا کہ بچپنے میں بھی کسی بھی سبب سے حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے رسول نے کبھی گوارہ نہیں کیا کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے زہرہ نے بھی کبھی گوارہ نہیں کیا کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے مولا کائنات نے بھی کبھی گوارہ نہیں کیا امام حسن نے بھی گوارہ نہیں کیا ایک چھوٹی سی روایت صدا دوں رسول کی آگوش میں امام حسن بھی بیٹھے ہیں امام حسین بھی بیٹھے ہیں رسول نے امام حسن کے موٹوں کو چوما ماشاء اللہ آپ بال بچے والے ہیں اپنے دو بچوں کو جو ایک سال دو سال کے چھوٹے بڑے ہوں اب ایک ساتھ لے کے چلیے تو جو ٹریٹ آپ ایک سے کریں گے دوسرا بھی وہی ٹریٹ آپ سے چاہے گا ویسا ہی برتاؤ ویسا ہی کیونے اگر آپ ایک کو گو دی لیجئے تو دوسرا بھی کہیں گا اگر آپ ایک کو کوئی چیز دی لائے تو دوسرا بھی وہی چیز چاہیے ہوتی ہے یہ مزاج پہ بچپنی کا جیسے امام حسن کے ہونٹوں کا بوسا لیا امام حسین نے بھی اپنے ہونٹ آگے بڑھا آئے رسول نے حسین کے گلے کا بوسا لیا جدہ کر بطور تمام ہو رہی یہ وقت بھی تمام ہو رہا ہے پھر امام حسن بیٹھ گئے امام حسین بھی بیٹھ گیا رسول نے پھر امام حسن کا بوسا لیا دہن کا تو حسین نے پھر اپنے ہونٹ آگے بڑھا ہے رسول نے حسین کے گلے کا بوسا لیا حضر دروس یہ تیتنا تھا کہ حسین رسول کی آوٹ سے اٹھے یہ مسجد اندر کا واقعہ ہے اٹھ گئے اور روتے ہوئے امام کے باغ گئے امام میرے دہن سے کیا بو آ رہی ہے کہا میرے لال آپ تو جنت کا پھول ہے آپ کی دہن سے تو خوشبو آتی ہے کہ نانا نے میرے دہن کا بوسا نہیں لیا زردہ نے حسین کو اٹھایا پھلس جن میں آ گئی نانا ملا حسین روڑا ہے بابا میرے حسین روڑا ہے بابا میرے حسین روڑا ہے آپ میں کیوں رلا دیا کہا نہیں بیٹا میں تو جھو رہا تھا اپنے نواز سے کو کہا یہی تو شکاعت ہے کہ آپ نے حسین کے دہن کا بوسا لیا اگر حسین کے دہن کا بوسا نہ لیا رسول طرقے کا نادلی تو سننا سکے گی میں نے حسین کے دو دہن کا بوسا اس لئے لیا کہ اس کے دے قلیدے کے بہت تک جو میں گریں گے اور میں نے حسین کے گلے کا بوسا اس لئے لیا کہ اسی پہ کوند خمجر جوے گا عجرہ خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم امام مظلوم میں آزادہ رو کیوں؟ جملہ سن لو کیوں امام حسین علیہ السلام کی ہر شخص چاہتا تھا کہ کسی بھی تکلیف سے حسین رونے نہ پائے اس لئے کہ ہریں جانتا تھا کہ کربلا میں حسین کی ایک فریاد ہوگی وہ فریاد ہوگی یا اللہ مجھے زمانے میں رولا رولا کے بارا ہے حسین کا فرق حضر نہیں کیا رولا رولا کے قتل کیا عجرہ کبہ حضر داروں حسین کی پہلی آہوبکہ مدینے کی تھی وہ رات شبہ اٹھائیس رجب حسین کی زندگی پہ دو راتیں بہت شدید گزری ہیں دو راتیں حسین پر بہت جزا کرنا ہے شدید گزری ہیں ایک شبہ اٹھائیس رجب اور ایک شبہ اٹھائیس رجب حسین شبہ اٹھائیس رجب حسین شبہ اٹھائیس رجب بھاما شبہ اٹھائیس رجب رات آئی حسین اپنے گھر سے نکلے روایت کہتی ہے کہ حسین قدم جمع جمع کے چل رہے تھے آئے اپنے نانا کی مزار پر اور آنے کے بعد نانا کی مزار پر تڑپ کے کہا نانا نانا حسین جا رہا حسین کل سے آپ کی مزار پر چلا جلانے نہیں آئے گا پھر حسین آئے قبر امام حسن پر بھائیہ تو نے مسیح کی تھی میری قبر پر قرآن پڑھنا بھائیہ کل تک پڑھا اب حسین کل تیری قبر پر قرآن پر روایت کہتی ہے اس کے بعد حسین اپنی ماں کی ترمت کی طرف چلے تو سمتا ورمکہ حسین اس طرح دوڑتا اللہ کا راہا جیسے نکلہ بچا آپ کی مزار پہ آپ کی تک اللہ کی تک آپ کی تک اللہ کا جیسے نکلہ آپ کی تک مزار پہ آپ کی تک آپ کی تک آپ کی تک روڑتا محرادہ داروں خدا کریں کہ کسی سے اس کا وطن بالکل نہ چھوٹے حسین سے وطن چھوٹ رہا ہے اور اس شکل میں چھوٹ رہا ہے کہ دو بیٹیوں کو لے جا رہے ہیں تو یہ بیٹی چھوٹے بہت کو لے جا رہے ہیں تو اب ماں حمود بھریل چھوٹ رہے ہیں جنابس کی زب لے جا رہے ہیں تو جنابسوں کا چھوٹ رہے ہیں عباس کو لے جا رہے ہیں تو محمد حنفیاء چھوٹ رہے ہیں جعفر کو لے جا رہے ہیں تو اب جلوہم چھوٹ رہے ہیں جس طرح اس کا خاندان بکھر گیا کسی کا خواہدان نبید رہے حضرت علیہ وسلم نے چلے کی تیانی کی تو بیوار بیٹی صورا کبھی کبھی امہ کے بعد میری خطا کیا ہے اگر سکینا جا رہی ہے میرے کل را جا رہی ہے میں کیوں نہیں جا رہی ہوں کبھی امہ کے بعد کبھی جناد لیلہ کے بعد مرے کوئی ہے جو میری زبارش کرے نبید رمید آلاللہ مقامہو نے ایک بیٹ کری علماء نفسیات خدا کی خصم اس بیٹ پر طلب جاتے ہیں عجیب بیٹ کری ہے اگر اس کا مسلم طرح محسوس کرے تو بیٹ کوالے کرنا آؤں جناد سکینہ امام حسین کی بیٹی ہے جناد سکرہ امام حسین کی بیٹی ہے جناد سکرہ جناد سہرہ کی شبیر ہے جناد سہرہ کی شبیر ہے جناد سکرہ دھر میں ایک بیمار بچی ہے اور بیمار سے شبت رد ہوتی ہے میزہ کرتے ہیں کہ جناد سکرہ نے اپنے بابا سے آکے کہا میں یہ نہیں کہتی کہ امام حسین کی بیٹھا دو بابا سے مچھا چھواریوں میں جا رہے ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ امام حسین کی بیٹھا دو بابا مجھے فنسا کی سواری میں بیٹھا دو بابا اگر فنسا کی بیٹھا دو بیٹھا دو مجھے میں چلو گے تو سوارہ جننے کو تیار ہے بابا سوارہ کو چھوڑ بابا سے مچھے ـ کھول ـ کھول ـ کھول ـ کھول ـ ـ کمام مہمین و منعات جہاں جہاں ہی ہیں ان کے جان معلی سے تو آدھر کی فاظت کیا کمام مہمین و منعات کیا جاتے ہیں لیکن لگی برزنی کو پورا تھا فالنوالی جمعین تیام اعزا کے لئے اپنے اپنے وطن واپس جانے والے ہیں فالنوالی کی سریع کو جہاد کا درجاتا ہوئی ہے فالنوالی مسکی و مسکی حسد آئیم مہمین پر شرح پتا ہے موسیقی دریا پہ شور ہے کہ علمدار آئے ہیں حفاظب نے عیدر کردار آئے ہیں دریا پہ شور ہے کہ علمدار آئے ہیں حفاظب نے عیدر کردار آئے ہیں دریا پہ شور ہے کہ علمدار آئے ہیں حفاظب نے عیدر کردار آئے ہیں دریا پہ شور ہے کہ علمدار آئے ہیں حفاظب نے عیدر کردار آئے ہیں دریا پہ شور ہے کہ علمدار آئے ہیں حفاظب نے عیدر کردار آئے ہیں دریا پہ شور ہے کہ علمدار آئے ہیں حفاظب نے عیدر کردار آئے ہیں دریا پہ شور ہے کہ علمدار آئے ہیں حفاظب نے عیدر کردار آئے ہیں دریا پہ شور ہے کہ علمدار آئے ہیں حفاظب نے عیدر کردار آئے ہیں دریا پہ شور ہے کہ علمدار آئے ہیں حفاظب نے عیدر کردار آئے ہیں دریا پہ شور ہے کہ علمدار آئے ہیں حفاظب نے عیدر کردار آئے ہیں مجری شاہ کو سردار لکھا کیا ختم مجری شاہ کو سردار لکھا کیا ختم سارا مزمون تحریر پہ گریہ ختم مجری شاہ کو سردار لکھا کیا ختم مجری شاہ کو سردار لکھا کیا ختم مجری شاہ کو مجری شاہ کو سردار لکھا کھا کیا ختم مجری شاہ کو سردار لکھا ختم مجری شاہ کو صبران نے لکھا جاہاں ختم پریشاہ 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 کو صبران نے لکھا جاہاں شاہے ہدا رونے لگے چل کر حد کو شاہے کر وہ بھلا رونے لگے اے بندی بیٹی کے مرنے کی صبران نے لکھا جاہاں ختم پریشاہ صبران نے لکھا جاہاں ختم پریشاہ کو سباکت میں وہ زندیں بامی ہوں میں یا تو کے انکھا رو ٹو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے بھی نہ رو出去 وہاں سے بربت میں تھا بیٹی کا یہ شکوا سارا مزمون یہی تین ریر تدریہ ختم مدرعی شاہد کو صغرہ نے لکھا صافت میں احمدی ہے احمدی ہے احمدی ہے بہر ہے میرا جینا نہ مجھے پاس بلا لو یا کرو یوں بابا احمدی ہے احمدی ہے سارا مزمون یہی تین ریر تدریہ ختم مدرعی شاہد کو صغرہ نے لکھا ختم سے کیا دیگی وہاں خوش ہے کہ بھول آتی ہے یا سگینہ اب میری یاد نہیں آتی ہے مجھے ہر لکھا کھا گھل گئی ہے کیا میری بہنا ختم سارا مزمون یہی تین ہے پھر اکھا کی ریاحت میں مدرہی شاہ کو چمنا نے لکھا کیا خط میں اتنی لوگوں کے لگے ہوں کے علی اسور عبو اتنی لوگوں کے لگے باؤں کی نا جانے کب ہن خوب اسغر کے لیے پیار دکھا تھا خط میں سارا مضمون ہی تیر پھر اکھا کی ریاحت میں مدرہی شاہ کو سبرا میں لکھا جا خط میں آئے گا آئے گا آئے گا پھر اکھا پھر اکھا پھر اکھا آئے گا پھر اکھا پھر اکھا خط میں مدرہی شاہ کو پھر اکھا پھر اکھا پھر اکھا جو آئے خط میں خط میں ایک فاخرہ پڑھنا ہوا حد میں سارا مجلون ہی تھے ریل اللہ کی حد میں مجھ گئی شاہد و سبحانہی کا چاہت میں سوچتا ہوں کہ یہاں رہوں کو آنکہ دائیں گے قدیہ ہو کا جواں بے خردے سمہ آشینے ایک فردے سمہ آشینے رہا ہوا حد میں سارا مجموع نہیں جہر بھی زندہ گریہ ختم میں مدرہ ایسا ہر کو صبرہ نے لکھا جاہاں ختم میں سارا مجموع نہیں کرے اصل کے اس حنظر کو ایک خط کے بھی عرض بان جو نام آبر کو ایسا ہر کو صبرہ نے لکھا جاہاں ختم میں بش ہر کو صبرہ میرے احمد ة کہ جنابی سکرا کوئی امام مدینے میں چھوڑ دیا ہے تو بہت بلاشترے کے بعد یہ نوہاں ملین میں جناب جو میں اکثر پڑھتا ہوں اس بات کا جواب ہے کیا سکرا مدینے کیوں رہ گئی آدم ملکہ 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 تھی اے خدا کی صغرا مدینے رہ گئی مرضی تھی اے خدا کی صغرا مدینے رہ گئی مرضی مرضی تھی اے خدا کی صغرا مدینے رہ گئی تفصیل ہو حیاء کی صغرا مدینے رہ گئی مرضی سمیب فاطمہ کی صغرا مدینے رہ گئی مرضی تھی اے خدا کی صغرا مدینے رہ گئی مرضی تھی اے خدا کی صغرا مدینے رہ گئی یہ خدا کی سبحانہ مدینہ رہ گئی منصیر یہ خدا کی سبحانہ مدینہ رہ گئی اکبر کی لادلی کو شہرے کہا یہ آ کر حالات دیکھتے ہیں کر وہ بلا میں جا کر آئے کے لینے اکبر آئے کے لینے اکبر آئے کے لینے اکبر اس ماں پہ گر پاکا کی منصیر یہ خدا کی سبحانہ مدینہ رہ گئی مدینہ رہ گئی یہ خدا کی سبحانہ مدینہ رہ گئی ہوتا تو میرے بس میں تنہا نہ چھوڑتا میں منظور حق جو ہوتا منظور حق جو ہوتا یوں مو جا موڑتا میں مرد کی تھی یہ خدا کی سبحانہ مدینہ رہ گئی مرد کی تھی یہ خدا کی سبحانہ مدینہ رہ گئی سنانی کہجسد صغرہ سغرہ کہجسد خجرا دن نہppen ایک نوہا دن نہ طور ایک نوہا اکبر اگر نہ آئے بہنا رہے گی شاکر مرچین یہ خدا کی صبحہ مردی میں رہ گری بھائی تو خط میں لکھا آجاؤ میرے دیران پاؤ کہ پھر کہاں سے کچھ نہ کرتا ہے جیون بھائی تو بھا گئی ہے کیوں خاک کر بلا کی مرچین مرچین یہ خدا کی صبحہ مردی میں رہ گری مرچین یہ خدا کی صبحہ مردی میں رہ گری آہاں پاؤ شفاتِ ماں میں اسغیب قرآن کے آئے بیمار روکے والی تم دین ہوئے پر آئے پچھلا جن تم ہی رک لو مرچین یہ خدا کی صبحہ مردی میں رہ گری مرچین یہ خدا کی صبحہ مردی میں رہ گری مرچین یہ خدا کی صبحہ مردی میں رہ گری سغرا کی گود غرفہ اسغر نے جاؤ نہ چھوڑی آگر قریبے اسغر سرور نے یہ صدا دی تم میں نہ ہو سکے گی اور تم میں نہ ہو سکے گی تقبیل کربلا کی مرچین یہ خدا کی صبحہ مردی میں رہ گری مرچین یہ خدا کی صبحہ مردی میں رہ گری مرچین olabilir پنچسی مرچین موسیقی 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 موسیقی